کیا ہم جا کے پی فائیو یا صاحبے ملکوں میں اس طرح محنت کرتے ہیں جس طرح بھارت اپنا نیریٹر پھیلا رہا ہے ایک تو بھارت کے ساتھ مفادات ہیں بڑا ملک ہے پاکستان اس کے مقابلے میں وہ چیز پیش نہیں کر سکتا دنیا کو لیکن پھر اگر ہم ڈپلومیٹک ایفرڈ بھی اس سے کم کریں گے تو پھر آپ کہاں جائیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلمز بڑھنی شروع ہوئیں جہاں انڈیا کی پوزیشن انٹرنیشنلی زیادہ مستقم ہوئی اور پاکستان ٹیرزم کی وجہ سے ایکنومیکلی پولٹیکلی ہم پیچھے جانا شروع ہوئے ڈپلومیسی میں تو پرائیم میسٹر پاکستان کو برسد احترام بری طرح ناکام ہوئے پاکستان کشمیر کا مسئلہ ہو جاگر کرنے میں آپ ہی کے دور میں اتنی شہ ملی کے اوائیسی یہ سب اس وقت انڈیا کے کسیدے گا رہے ہیں اس دور میں تو ورس ہوا ہے سٹیٹس بھی چینج ہوگیا ہم کچھ نہیں کر سکے آپ کی حیثیت کیا ہے اوقات کیا ہے ہم نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہا ہے ایک پرچرچہ کا کچھ انسونا جس میں بھارت دورہ سمیدھان کے انوچھے تین سو ستر اور پینٹیسے کو نیرست کر دینے کے بعد پاکستان کی اسٹیٹی کی چرچہ ہو رہی ہے ویسے تو یہ بھارت کا اپنا اندرونی ماملہ ہے پر پاکستان میں اس کو لے کر بہت ہی ہائے توبہ مچا ہوا ہے پاکستان شروع سے ہی یہ پریاس کر رہا ہے کہ اس ماملے کو بیش سمیدھائے کا دھیان آکرشت کیا جائے تاکہ کسیمیر کا مسئلہ انتراشتیہ مسئلہ ہو جائے اور اسی لحاظ سے پاکستان کے پدھان منطری نے یونائٹیڈ نیشن میں سپیچ بھی کیا تتھا امریکہ کے راشپتی سے دو تین بار ملاقات بھی کیا پرنتو کسی نے بھی عمران خان کی بات نہیں سنی آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچھرچہ پچھلے سال نرندرہ موڈی کا جو ایکشن تھا جس میں اس نے 370 آرٹیکل 370 کی میں بات کری ہوں اس کو ابروگیٹ کیا اس کو یوں سمجھئے کہ اس کو نکال کے باہر پھینکا اس سپیشل سٹیٹس کو جو کہ کشمیر کا ایکسپٹڈ تھا ویڈن انڈین کانسٹیچوشن اور دنیا بھر میں سلامتی کاؤنسل میں یونائٹیڈ نیشنز میں ہر جگہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس کا سٹیٹس جب تک اس کا کوئی حل نہیں ہوتا آپ چینج نہیں کر سکتے یونین بھارتی یونین کا حصہ بنا کے اس کے زیر انتظام لا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے دیکھیں یہ واضح ہے کہ آج بھارت کے ساتھ مفادات بہت سارے ملکوں کے مفادات جو ہیں وہ منصوب ہیں اور آپ دیکھئے کہ سو مجھ سو کہ اسلامی ممالک بھی سارے آپ کو اس طرح کھل کے حمایت نہیں کر رہے آپ نے دیکھا کہ سعودی ریبیا یا یوئی بغیرہ سے کوئی آواز نہیں اٹھی اس کے حلال تو یہ ایک کیسا وقت آ گیا ہے کہ آج بھارت کی سٹریٹیجک پوزیشن لوگوں کی نظر میں یا ہم ہے اور دوسرے ممالک سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے ایک وقت تھا کہ جب بھارت کے تانرکات زیادہ سویڈ یونٹ کے ساتھ تھے تو اس وقت پاکستان کو مغربی دنیا کی حمایت حاصل ہوتی تھی لیکن اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ انیس سو چھتر کی جنگ کے بعد ہم نے کشمیر کے مسئلے کو بہت توجہ نہیں دی ہمیں افغان جہاد میں مولج گئے بہان لگے رہے پھر اس کے بعد جب ہم افغان جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ تھوڑا کٹائی میں پڑا رہا پھر دو حکومتیں پیچھے آئیں تو انہوں نے کچھ ایفٹ نہیں کی اس پہ اب مودی نے خود ایک سیچویشن کریٹ کی جہاں آپ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک کمپیٹیشن آپ کی ڈپرومیسی کا اور بھارت کی ڈپرومیسی کا بھارت کا ایک نیرٹر وہ لے لے کے دنیا میں جا رہا ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب آرٹیکل سی سیمنٹی اگر ہم نے کر بھی دیا تو ایسا کونسا مسئلہ ہے جناب وہ تو ہمارے اپنے اکانسیوشن کا تھا کشمیر ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یونی انٹریٹری بنائی تو اس میں تو کشمیر ترکھی کرے گا ان کو باقی ہندوستان کے لوگوں کی طرح رائٹس مل گئے انویسمنٹ آئے گی کشمیر میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا اور ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی کیا ہم جا کے پی فائیو یا سابر ملکوں میں اس طرح محنت کرتے ہیں جس طرح بھارت اپنا نیرٹر پھیل آ رہا ہے ایک تو بھارت کے ساتھ مفادات ہیں بڑا ملک ہے پاکستان اس کے مقابلے میں وہ چیز پیش نہیں کر سکتا دنیا کو لیکن پھر اگر ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی اس سے کم کریں گے تو پھر آپ کہاں جائیں یہ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر ایک مربوط واضح پالیسی بناتے جس میں کہ ہماری میڈیا ایکٹیویٹی ہوتی جس میں انجیوز کو ہم نے ڈاگٹیل کیا ہوتا جس میں خواتین کی ارگنیزیشنز کو ہم نے شامل کیا ہوتا جس میں فورن آفیس کا رول ہوتا جیسے کشمیر کے اوپر یہ ڈسک بنا رہے تھے مختلف جگہوں پر اور اس میں ہمارے پلٹیکل لیڈرز کا رول ہوتا ہم نے وہ کیمپین تو لانچے نہیں کی تو ہم ریزلٹ مانگ رہے ہیں بھارت کے مقابلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے پچھلی حکومتوں کی نسبت کافی کچھ کیا ہے لیکن اگر میں مواز میں کروں اس کا بھارت کی ایکٹیویٹی سے یا بھارت کی کوچت سے تو وہ بہت کام ہے بہت بیچھے تو ہمیں کشم میں میرا خیال ہے مزید ہے آنسر is yes ہمیں چاہیے تھا جس طرح جنرل شویب نے بھی بات کی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس ملٹی لیئرڈ اور ملٹی ڈائیمیشنل اپروچ کو مدرزل طریقے سے ہم اس کو بڑھاتے جن جن ممالک میں جہاں جہاں سفار کھانے ہیں وہاں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور ان اوورسیز پاکستانی کے حلقہ احباب میں لوکل وہاں کے لوگ ہیں چاہے وہ امریکہ کے امریکن ہو یا برطانیہ کے برطانوی لوگوں یا فرانس یا جرمن جہاں کے بھی ہیں وہ جو لوکل انفلوئنس جس انداز میں ہمارے اوورسیز پاکستانی یا مقبضہ کشمیر کے کشمیری یہ جس انداز میں اگر اس چیز کو اپنے اپنے حلقے میں پیش کریں اور وہ اس میں ایم بیسی کا کردار بہت زیادہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو پولیہ کے سٹریٹیجی دی جائے تو جب وہ پیش کریں گے تو مطالقہ آبادیوں سے آواز جب اٹھے گی تو اس آواز کو سننا پڑے گا وہ پی فائی کے کنٹریوں یا اس کے علاوہ کنٹریز ہوں ان کی حکومتوں کو سننا پڑے گا اور جب ان کی حکومتیں سنیں گی تو جس طرح پریزنٹ آزاد کشمیر نے کہا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جن اداروں نے فیصلہ کرنا ہے جیسے سیکیورٹی کاؤنسل ہو گئی وہ کیونکہ پی فائی کے میمبرز جو ہیں ان کے ساری سے اس میں ہے اور باقی نان جو پرمنٹ میمبرز ہیں ان کی تھوڑی سے ہے تو اس میں پھر فیصلہ سازی ہوتی ہے تو ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ اس ڈومین میں کر رہے ہیں جس میں فیصلہ سازی کی حد تک پریشر نہیں پڑا ہے تو ہمیں وہ پریشر ڈالنا پڑے گا دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو بہت زیادہ آج لوگوں کے جوش و خروش جذبہ دلوں کی دھڑکن وہ ساری کی ساری بڑی اچھی ڈیمنسٹریٹ ہوئی ہے پاکستان میں تو ہم پاکستان میں جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کی کاؤس کیا ہے اور کشمیر کا میں مسئلہ کیا ہے وہ تو ہمیں جارے سے بتا ہے جو او آئی سی ہے یا مسلم ملک ہیں وہ خود ڈیوائیڈڈ ہیں ہم نے خود دیکھا سعودی عربیا جو ہے وہ سیولین اپنا ہائے سیولین ایوارڈ دے رہا ہے انڈیا کو یو اے ای بھی دے رہا ہے اسی طرح جب یہ پیس پلان آیا ہے اس کا پیلسٹائن کا تو اس کو فورن انڈوس کر دیا سعودی عربیا نے اور یو اے ای نے ایڈ دی سیم ٹائم ہم کے ایل سمیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے لیے پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہیں اس طرح کی سیچویشن سے وی آؤٹ کیا نکل سکتا ہے میڈل گراؤنڈز کیا نکالے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلمز بڑھنی شروع ہی جہاں انڈیا کی پوزیشن انٹرنیشنلی زیادہ مستاقم ہوئی اور پاکستان ٹیرزم کی وجہ سے ایک نومکلی پولٹیکلی ہم پیچھے جانا شروع ہوئے ہمارے انٹرنل یونٹی کا بھی مسئلہ ہے آپ نے دیکھا کہ ایک کنسنسس نہیں ہے اور یہ دو تین اشوز تھے جن کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس بنانا ہی چاہے ساتھ ایکانومی ہے اور یہ کشمی کا سمرتھن نہ مل پانے کے کارن اپنے دیش کے پردھان منتری عمران خان کو بھلا برا کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے دیش کے پردھان منتری نے بڑے بڑے وعدے اس سمندھ میں کر رکھے تھے پرنتو سمیے کے ساتھ ان وعدوں کی کلائی دھیرے دھیرے کھول رہی ہے بھارت کے برود ایک دو دیش جیسے ترکی ملیسیا آدھی کو چھوڑ کر کسی دیش نے کوئی اور پرچاری بیان دینا بھی اچیت نہیں سمجھا عمران خان نے اس مدے پر ترکی اور ملیسیا کے ساتھ مل کر آگے کی رنڈیتی تیہ کرنے کے لیے ملیسیا میں ایک بیٹھک آیوجیت کرنے کا بھی نرنے لیا تھا پرنتو سعودی عربیہ کے دباؤ کے چلتے عمران خان اس میٹنگ میں جا ہی نہیں پائے بھارت نے سعودی عربیہ کے مادھم سے عمران خان پر دباؤ بنایا تھا اور دوسری طرف ملیسیا سے اپنے پالوائل ایمپورٹ کا بھی بند کرنے کی دھمکی دیا تھا پرنام شروع ملیسیا بھی پیچھے ہٹ گیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس بھارت کے سمیدھان کے انوچھے 370 اور 35 اے کے نیرس کرنے کا رونا پاکستان رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاسمیر ایک بھارت اور پاکستان کے بیچ کا بیبادیت مددہ ہے اور جب تک اس بیباد کا نمٹارہ نو ہو جائے بھارت کو یہ تھا برکران رکھنی چاہیے تھی پر واسطوں میں پاکستان خود ہی پہلے ایتھا ایستیتی پریورتن کر چکا ہے 1963 میں چین اور پاکستان کے بیچ ایک باؤنڈری ایگرمنٹ ہوا تھا اس کے انسار تیرپن سو اسکوائر کلومیٹر پاکستان نے چین کو دیا جو کاسمیر کے گلگت بلستیستان کا علاقہ تھا اور بدلے میں چین سے اسے کبھل 22 اسکوائر کلومیٹر ہی جمین مل پایا ہے جس کا بھارت نے بڑا کڑا بیروت کیا تھا پونہ چین کو سیپائے کے لیے پاکستان نے جمین دیا ہے اب کس موں سے پاکستان بھارت پر ایتھا ایستیتی چینج کرنے کا ایلزام لگا رہا ہے جبکہ پروہ میں خود ہی وہ ایسا کر چکا ہے یہ سب بیسو سمودائے کو پتا ہے اس لیے پاکستان کو اس مدے پر کوئی بھی بیسو کا سمرتھن نہیں مل پا رہا ہے آپ اگر میرے چینل سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ وہی بھی نیا ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے ہند